فاؤنٹین پین کس کی اجاد ہے؟ انسانی تاریخ کے ابتدائی دوار میں پتھر پر شکال بنانا اور لکھائی کرنے کے لئے کندہ کاری کے اوزار اور رنگوں کے لئے ہاتھ کی انگلیاں استعمال ہوئی جو بددریچ کلم اور فاؤنٹین پین کی شکل اختیار کر گئی تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ کلم دعات کی ابتداء مصریوں نے کی اور اس کی انتہا ایک فاؤنٹین پین بھی مصری فرما رواہ الموئس کی خوائش پر تیار کیا گیا ایک دوسری روایت میں ہوابازی کے موجد عباس بن فرناس نے اس سے سو سال قبل لکھائی کا ایک ایسا ہی عالی تیار کیا جسے فاؤنٹین پین بھی کہا جا سکتا ہے بلا شکر شبہ یہ اجاد تعلیم و تدریس کو سہل بنانے میں ایک نمائی خدمت کے طور پر جانی جاتی ہے